نمسکار دوستو دلی کے مکہ منتری عربین کجریوال نے مکہ منتری پد سے استفادے دیا ہے اور آتیشی کو نجکت کیا ہے آتیشی نے مکہ منتری کا پد بھائر سنبھلنے کے بعد سنبھدتہ سنمیلون میں اپنی من کی بات کہی آئے ایک نظر ڈالتے ہیں دلی کے نئے مکہ منتری کی پریس کنفرنس پر اگر سنل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے مکہ منتری عام آدمی پارٹی کے نیتا میرے گروہ عربین کجریوال جی کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا یہ صرف عام آدمی پارٹی میں ہو سکتا ہے عربین کجریوال جی کے نیترتو میں ہو سکتا ہے کہ ایک فرس ٹائم پولیٹیشن ایک راجع کی مکہ منتری بنے میں ایک سامانی پریوار سے آتی ہوں شاید کسی اور پارٹی میں ہوتی تو چناغ کی ٹکٹ بھی نہیں ملتی لیکن عربین کجریوال جی نے مجھ پر بھروسہ کیا مجھے ویدھایق بنایا مجھے منتری بنایا اور آج مکہ منتری بننے کی ذمہ داری بھی ہے مجھے سکھ میں خوش ہوں کہ عربین کجریوال جی نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے لیکن جتنا سکھ آج میرے من میں ہے آج اس سے بہت زیادہ دکھ بھی میرے من میں ہے دکھ اس لیے کہ دلی کے لوگ پریو مکہ منتری میرے بڑے بھائی عربین کجریوال جی آج اسطیفہ دے رہے ہیں میں آج یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں آم آدمی پارٹی کے سبھی ویدھائکوں کی طرح سے دلی کی دو کروڑ جنتا کی طرح سے کہ دلی کا ایک ہی مکہ منتری ہے اور اس مکہ منتری کا نام عربین کجریوال ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے پچھلے دو سال سے عربین کجریوال جی کو پریشان کرنے کی ان کے خلاف شڑیانت رچنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک ایسا آدمی جو اپنی آئی آر ایس کمیشنر کی نوکری ٹھکرا سکتا تھا ایک ایسا آدمی جو ایک نئی پولٹیکل پارٹی سے پہلی بار چنار لڑکے مکہ منتری پد سے اسطیفہ دے سکتا تھا ایسے آدمی پر ایسے ایماندار آدمی پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھرشتا چار کے آروپ لگایا جھوٹے کیس کیے فرجی کیس کیے اپنی ایجنسیز ای ڈی کو سی بی آئیکون کے پیچھے چھوڑ دیا ان کو جھوٹے مقدمے میں چھ مہینے تک جیل میں رکھا آخر کر سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دی اور سپریم کورٹ نے صرف ان کو زمانت نہیں دی سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کے موپے تماشا مارا ان کی ایجنسیز کے موپے تماشا مارا انہیں کہا کہ ان کی ایجنسیز کے اندر سرکار کی ایجنسیز ایک کنجرے میں پید قید توتے کی طرح ہیں اور اروند کیجریوال جی کی گرفتاری گلت تھی اگر اروند کیجریوال جی کی جگہ کوئی اور مکہ منتری ہوتا کوئی اور نیتا ہوتا تو وہ دو منٹ نہیں سوچتا مکہ منتری کی کرسی پہ بیٹھنے کے بارے لیکن اروند کیجریوال جی نے وہ کیا جو آج تک اس دیش کا اتحاس تو چھوڑیے شاید دنیا کی اتحاس میں کسی نیتا نے نہ کیا ہو انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہے میں جنتا کی عدالت میں چاہوں گا جب دلی کی جنتا مجھے کہے گی کہ ہم تمہیں مکہ منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جب دلی کی جنتا کہے گی کہ تم ایماندار ہو تب میں مکہ منتری کی کرسی پہ بیٹھوں گا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں لوکتنٹر کے اتحاس میں ایسا کوئی تیاغ کا ادھارن ملے گا جو آج اروند کیجریوال جی نے دیش کے سامنے رکھا ہے دلی بھر میں لوگ بہت دکھی ہیں اروند کیجریوال جی کے اس دیفے سے کل شام مجھے ایک بزرگ مہلا ملی جب انہیں خبر ملی تھی کہ اروند کیجریوال جی نے اس دیفہ دے دیا ہے وہ رونے لگ گئیں انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہیں اس کو اتنا پریشان کیا ہے اس کو اتنا پریشان کیا ہے اس پہ جھوٹے کیس لگائے اور انہیں بزرگ مہلا نے کہا کہ میں گھر گھر جاؤں گی میں گھر گھر جا کے لوگوں کو کہوں گی کہ مجھے اپنے بیٹے کو ہی مکہ منتری بنانا ہے تو آج سبھی دللی والے یہ پرن لے رہے ہیں سبھی دللی والے اتنے گصہ ہیں بھارتی یہ جنطہ پارٹی کے شڈیانتر سے ناراض ہیں اور اپنے بیٹے اپنے بھائی اروند کیجریوال جی کو پھر سے دللی کا مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں دللی والے اروند کیجریوال جی کو پھر سے مکہ منتری کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اروند کیجریوال یہ ایسے ایماندار مکھے منتری ہیں جن کی وجہ سے انہیں فری بجلی ملی ہے انہیں پتا ہے کہ اگر اروند کیجریوال جیسے ایماندار ویکتی مکھے منتری نہیں رہے تو ان کو فری بجلی ملنی بند ہو جائے انہیں پتا ہے کہ اروند کیجریوال جیسے ایماندار ویکتی اگر مکھے منتری نہیں رہے تو ان کے بچوں کے سرکاری سکول بدحال ہو جائیں گے ان کو پتا ہے کہ اروند کیجریوال جیسے ہی اماندار وقتی اگر مکھے منتری نہیں رہے تو جو ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں اچھا علاج ملتا ہے مفت دوائیاں ملتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی انہیں پتا ہے کہ اگر اروند کیجریوال جی مکھے منتری نہیں رہے تو محلہ کلینک بند ہو جائے گی اروند کیجریوال مکھے منتری نہیں رہے تو دلی میں محلاؤں کی فری بس یاترہ بند ہو جائے گی بزرگوں کی تیر تھی یاترہ بند ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے کسی ایک راجی میں بھی وہ فری بجلی اچھے سکول اچھے ہسپتال محلہ کلینک فری بس یاترہ نہیں دے پاتے ہیں اور ایک ایماندار ارون کے جریوال ہے جو دلی کے لوگوں کو اتنا کچھ دیتا ہے تو دلی کے لوگ عام آدمی پارٹی کے ویدھائک اور میں اگلے کچھ مہینوں تک چناو تک مکہ منتری ہونے کے ناتے اب ایک ہی ادیش سے کام کریں گے کہ ہمیں ارون کے جریوال جی کو پھر سے دلی کا مکہ منتری بنانا ہے جب تک میں اس بڑی ذمہ داری کو سمحل رہی ہوں میرا ایک ہی مقصد رہے گا مجھے پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ال جی صاحب کے تھرو دلی والوں کے خلاف شڑیانت رچے گی مجھے پتا ہے کہ وہ دلی والوں کی فری بجلی روکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ دلی والوں کے ہسپتال میں فری دوائیاں روکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ محلہ کلینک بند کرنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ سرکاری سکولوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے میں دلی کی لوگوں کی رکشہ کرنے کی کوشش کروں گی اور ارون کیج ریوال جی کے مارک درشن میں دلی کی سرکار چلاؤں گی میرا اپنے سبھی کارکرتاؤں سے سبھی ویدھائک ساتھیوں سے دلی کے لوگوں سے بس ایک ہی انورود ہے آپ میں سے کوئی مجھے بدھائی مت دیجئے گا آپ میں سے کوئی مجھے مالا مت پہنائیے گا کیونکہ میرے لیے اور مجھے لگتا ہے سبھی دلی والوں کے لیے یہ ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے کہ دلی کے چہیتے مکہ منتری کو آج نے آج استیفہ دیا ہے میں ایک بار پھر ارون کیج ریوال جی کا دھنیواد کرتی ہوں جو انہوں نے مجھ پر بھروسہ دکھایا ہے اور میں دلی کے لوگوں کی طرف سے پھر سے ایک بار یہ کہوں گی کہ وہ جلد ہی آنے والے چناف کے بعد ارون کیج ریوال جی کو اپنا مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں